اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں شویب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ہاجی سٹیچنگ اینڈ فیبریکس ہاجی سٹیچنگ اینڈ فیبریکس پہ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں کٹ بین گم سلائی کس طرح بنایا جاتا ہے تو آج ہم کٹ بین گم سلائی بنانا سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ڈیئر ویورز مجھے آج وہ سخت زکام ہے بخار بھی ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بنانا مس نہ کریں اور اپنی ڈیئر ویورز کے لیے ویڈیو بنا لیں تو میری آواز میں تھوڑی بہت چینجز ہے اس کے لیے پہلے سے معذرت تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طرح شروعانی کو پہلے اچھی طریقے سے فیوز کرنا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے فیوزنگ کرنا ہے پہلے صحیح سے اس کو صحیح سے فیوز کرنا ہے یہ اسی طرح اسی طریقے پہ آپ لوگوں نے فیوزنگ کرنی ہے تو آپ اس طرح کا فیوزنگ کر لیں پھر اس کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ کار دیں اچھا اور دوسری بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک کوائٹ شامل کریں گے تو اس کے لیے آج ہم نے جے کیچن صاحب کا لیا ہوا ہے جے کیچن صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا دوسرا بروسلی بننا چاہیں گے آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ دوسری بروسلی بنیں تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے دوسرا بروسلی بننے کا کوئی شوق نہیں میں پہلا جے کیچن بننا چاہوں گا تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے کعپی نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ اپنے دم پہ کرنا چاہیے ہاں سیکھنا لازمی چاہیے لیکن اپنے دم پہ سیکھنا اور کسی کو کعپی نہیں کرنا تو یہ تھی ہماری آج کی کوئٹ تو اب جناب نے کیا کر دیا اسی طرح جناب آپ لوگوں نے کپڑا فولڈ کر کے الٹا کر کے اس کو اسی حساب سے تقریباً ایک پیر کا حساب رکھ کے اس کو کار دینے اسی طریقے پہ آپ نے اسی طرح اتنا کپڑا ہی چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سیدھا کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے اس کو یوں فولڈ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دو سود کپڑا باہر کے طرف رکھ کے اس طرح فولڈ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سیم اسی طریقے پہ دو سود کپڑا باہر کے طرف آپ نے چھوڑا جس کے ساتھ ہماری سلائی آٹیچ ہوگی اس طرح ہم دوسرا کپڑا اٹیچ کریں گے گم سلائی کے لئے تو آپ نے اسی طریقے پہ اس کو دو سود باہر کے طرف رکھ کے اس طرح آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے اور صحیح سے بٹھا دینا ہے اس چیز میں آپ لوگوں نے لازمی دیان رکھنا ہے کہ اس میں فیوزنگ صحیح سے کرنی ہوگی اور نہ کپڑے میں بعد میں بھول بن جائیں گے تو اس طرح آپ نے اس کو پھر اس کے بعد کول کے اس کو صحیح سے پریس لگا دینا ہے اسی طریقے پہ آپ نے اس کو صحیح سے پریس کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اسی طریقے سے یہ ہماری شروعانی بلکل پریس ہو گئی اسی طریقے پہ آپ نے پریس اس کو کرنا ہے جو بردست طریقے سے بلکل کوئی کمپرومائز نہیں چھوڑنی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح کی ایک پٹی لے لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اتنی باریک پٹی تقریباً دو سوتر کی قریب ہو گئی یا اس سے تھوڑی زیادہ ہو گئی تو آپ نے اسی طرح کی ایک پٹی لے لینا ہے اور اس کو اچھے سے پریس لگا کے اس طرح لے لینا ہے تاکہ یہ شروعانی کی لمبائی کے برابر ہوئی آپ دیکھ سکتے ہوئی یہ ہماری بلکل شروعانی کے لمبائی کے برابر آتی ہے تو یہ ہماری فیوزنگ ہو گئی اب اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں بکرم کے ساتھ بلکل بکرم کے ساتھ آپ نے کیا کر دینا ہے اس سلائی لگا دینا ہے اس طرح اچھے یہ سلائی ہماری بکرم پہ نہیں آنی چاہیے یہ بکرم سے نیچے ہوگی میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ہماری گم سلائی میں بکرم پہ بکرم پہ ہماری سلائی نہیں آنی چاہیے یہ گم سلائی کا من فارمولہ ہے کہ آپ کی سلائی بکرم سے نیچے ہی آئے گی تب جا کے آپ کی گم سلائی بنیں گی تو اس طرح آپ نے اس کو کیا کر دیں سلائی لگا دی نہیں بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ یہ سلائی دیکھ لوں ہماری مکمل ہو گئے آپ نے بھی اسی طرح کی سلائی لگا دیں اس کے بعد یہاں سے سلائی کی نیچے سے جو ایکسرہ کپڑا ہے اس کو آپ نے کاڑ دیں اور سائڑوں سے جو ایکسرہ کپڑا ہے اس کو کاڑ دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس طرح ٹوکے لگا دیں ٹوکے لگا گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے سے آپ نے بھی ہر چیز کرنی ہے جس طرح ہم بنا رہے ہیں بلکل سیم یہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کر دینے اس کو سیڈہ کر دینے یہ آپ دیکھ لو اسی طریقے سے آپ نے پہلے اس کے نوک سیڈے کرنے اور پھر اس کے بعد پوری شیروانی کو سیڈی کر دینے اس کے بعد ہم نے دوبارہ پھر سے سلائی لگانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے پہ آپ نے سلائی لگا دینے تو میرے لئے سپیشل دعا کرو کہ طبیعت میری توڑی سیٹ ہو جائے طبیعت بلکل بھی مزا نہیں ہے میری طبیعت کا آپ لوگ کو پتہ چل رہا ہوگا زکام نے بہت تنگ کیا ہوئے اور خاص کار کی کراچی میں زکام بہت جنہ انسان کو تنگ کر دیتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری پریس لگ گئی دونوں کو شیروانی کو بھی اور انہیں پٹی بھی کٹ لی اس کے بعد ہم نے حالے کا عساب لے لینے اور حالے کی چانٹی کر لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے چانٹی اس کی کر دینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو اسی طریقے پر ہم نے چانٹی کرنی ہے بالکل سیم طریقہ آپ اپلائی کرو پھر اس کے بعد دوبارہ معاپ لو کہ آپ کی حیات شیروانی حالے میں کوئی فرق تو نہیں آرہا حالہ بڑا چھوٹا تو نہیں آرہا چھوٹا آرہا ہے تو اس کو دوبارہ چانٹی کر دو اور چانٹی سپیشل میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چانٹی زیادہ تر ہم خود جو نا فرنڈ سائیڈ میں کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی حالے کی چانٹی فرنڈ سائیڈ میں ہی کر دیا کرو تو بہتر رہے گا اچھا اس کے بعد آپ نے اس طرح کمیز کو یہ کمیز کو آپ نے سیدھائی بٹانا ہے اسے یہ سیدھائی رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح شیروانی رکھنی اور شیروانی کے طرف ہم نے جو کپڑا فولڈ کیا تھا اس کو آپ نے اس طرح کول کے اسی طرح کول کے آپ نے کیا کرنے اس پہ سیلہی لگا دینی ہے بلکل سیم یہی طریقہ ہے آپ نے بھی اسی طریقے کو اپلائی کرنا ہے اسی طریقے پہ آپ نے بھی بنانا ہے آپ بناو گے اسی طریقے پہ تو انشاءاللہ زبردست کام آپ کا بنے گا بلکل فسٹ کلاس زبردست چیز بنے گے آپ کی لوگ انشاءاللہ تعریف کریں گے اور لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہی ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ اس طرح کام کرو گئے تو یہ لازمی آپ دیان رکھنا یہاں سے ہم نے یہ سیلہی شروع کی ہوئے یہ سیلہی ہم نے انڈ تک لے کے آنے یہ سیلہی لے کے آئیں گے انڈ تک تو پھر توڑا سا بھی کام بچے گا توڑا ہی بہت کام ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا لائی ہم نے یہ سیلہی شروع کی اور یہ یہاں تک لے کے آنے یہ سیزلہی بلکل یہاں انڈ تک یہاں اینڈ تک ہم سلائی لے کے آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ اینڈ ٹو اینڈ ملا دینا ہے آپ نے ان چیزوں میں آپ لازمی دیان رکھو کہ بالکل اینڈ ٹو اینڈ ایج تو ایج آپ کا دونوں ملے تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری سلائی یہاں تک آگئی اچھا ڈیرگوز ایک اور بات بتانا بول گیا یہ شروانی ہم جو بٹنٹیک کی طرف سے لگا رہے ہیں نئی سوری فرنٹ پٹی کی طرف سے لگا رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے بھی اس طرح فرنٹ پٹی کی سائٹ سے اس کو اٹیج کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نیچے سے آپ نے اس طرح ایک پیس رکھ لیا ہے ٹکڑا جو ہم نے نرپاریک پٹی بنائی تھی وہ رکھ کے اس پر اپنی سلائی لگا دینا ہے اور سلائی کس طرح لگانی ہے کہ یہ پٹی کا جو بن سیڈے وہ بہر کی طرف آئے جس کے ساتھ ہماری شروانی کا جو نیچے اسطر والا کپڑا ہے وہ اٹیج ہوگا اور جو کلے سیڈے وہ اندر کی طرف آئے تاکہ بہر کی طرف اس میں صفائی آ جائے تو یہ آپ نے دیان رکھنا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہماری یہ چیز مکمل ہو گئی اچھا ہماری سلائی مکمل ہو گئی اب ہم یہاں پہ اس طرح اس پر سلائی لگا دیں گے میچے والی پٹی کو اور شروانی کا جو نیچے اسطر ہے اس پہ ہم نے یہاں سے اس طرح پکڑ کے پہلے اس کو صحیح سے رکھنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے سلائی اس پہ لگا دینی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے اس پہ سلائی شروع کر دینی ہے اور اس کو ہونے تک ہم نے سلائی لے کے آنی ہے اور جیسے ہماری سلائی یہاں تک مکمل ہو جائے ہماری جو نہ شروانی گم سلائی زبردست طریقے سے بلکل آسان طریقے سے تیار ہو گئی تو اسی کے ساتھ جو نہ آپ کی گم سلائی بلکل تیار ہو جائے گی اور آپ کا سوڑ بلکل تیار ہو جائے گا گم سلائی کا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک لازمی کرنا تاکہ اس سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو لائک سے لائک کرنے سے ہمیں توڑی ہوسلا افضائی ملتی ہے باقی ہمیں کوئی فیدہ اس سے نہیں ہوتا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کرو تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے کچھ فیدہ لے سکو اور ہمارا کام پورا ہو جائے تو اسی پیغام کے ساتھ ڈیر ویورز یہ اب ہماری شروانی گم سلائی تیار ہو گئی اسی پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے اپنی گھر والوں کا اور اپنی آس پڑوس کا والسلام